وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَائِينَ اَمَّا بَعَدْ فَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا قَالَ عَلَىٰ خُلُقِنْ عَزِيمِ عزیز آنِ اگرامی اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کی جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے بیان کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پیارے حبیب آپ کا اپنے اخلاق اور کردار پر اس قدر ہولڈ ہے کہ آپ کا کردار اور اخلاق آپ کی سواری بن چکا ہے آپ کی لگام آپ کے کردار اور اخلاق کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اخلاق اور کردار کی لگام آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اس قدر آپ اپنے اندر پختہ ہیں اس قدر آپ اپنے اندر مضبوط ہیں کہ اب کوئی چیز آپ کو ہلا نہیں سکتی اپنے جگہ سے اللہ اکبر خبیرہ یہ بات قرآن مجید نے ایسے ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصف کو بیان کیا ہے کہ نبی کوئی اگر کام کرتا ہے تو وہ جوش کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ پورے ہوش کے ساتھ کرتا ہے پہلے نبی کا کام ہوش اور اس کے بعد پھر جو نبی کا کام چلتا ہے وہ پھر پوری قوت اور جوش وقتی عبال وقتی جوش وقتی کوئی شہ متحرک ہو جائے وقتی اشتیال کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام نہیں دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اعتدال کا رویہ ہے جس اعتدال کے رویہ کے اوپر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر قابو مختلف واقعات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قابو ہے اور کنٹرول ہے ایسا نہیں یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے اور اس میں خصوصاً بالخصوص دیندار لوگوں کا سب سے بڑا یہ مسئلہ اس امت کے اندر بڑے لوگ اس مسئلے کے اندر آئے اور تباہ ہو کے رہ گئے بڑے لوگ دین کی راہوں پر آئے برباد ہو کے رہ گئے پھر وہ نظر نہیں آئے جوش اٹھا جوش میں نے کوئی خطبہ دیا آپ کو جوش آیا آپ نے کوئی تقریر سنی ڈاکٹر اسرار صاحب کی جوش آیا ڈاکٹر زاکر نائی کو تقریر کرتے ہوئے سنا آپ کو جوش اور قوت آپ کے اندر پیدا ہوئی آپ نے کسی عالم دین کی کتاب پڑھی آپ کے اندر ایک اشتیال آ گیا یعنی آپ پوری قوت کے ساتھ آپ نے چاہا کہ میں یہ دین کا کام کروں لیکن سال چھے مینے گزرے نہ آپ کا جوش نظر رہا نہ آپ کو روش کہیں کا رہا پھر وہی دنیا وہی آپ پھر نہ نماز میں کوئی دھیان نہ قرآن میں کوئی لطف کہیں بھی آپ نظر نہیں آتے اور یہ دینی کارکن ہو یا مذہبی کارکن ہو سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے متحرک کون ہے اس کے پیچھے متحرک ہوتا ہے شیطان جب ایمان کا علاؤ دہکتا ہے نا تو شیطان فوری طور پر آدمی کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بہت بڑا علاؤ دہک رہا ہے انسان کے اندر پھر اللہ کی محبت جوش مارتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارتی آخرت کا خیال آتا اس کو اور اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں ایک دن مر جاؤں گا اور اللہ کی بارگام میں میں نے پیش ہونا ہے اور وہاں احتساب ہوگا اور مجھ سے جواب دہیاں کی جائیں گی اور مجھے جواب دینا پڑے گا جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا یہ قوت پیدا ہوتی یہ ایک علاؤ دہکتا ہے بہت زور کا جس کی تپش اور حرارت سے بھی شیطان پناہ مانگ کر بھاگ جاتا ہے لیکن وہ کہیں جاتا نہیں حدیث شریف میں آتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا وہ تو دور کھڑا ہو کر دیکھتا رہتا ہے کہ آگ کا علاؤ ٹھنڈا کب ہوتا ہے وہ منتظر رہتا ہے کہ آدمی کب آگ کے علاؤ کو ٹھنڈا کرے کب یہ اس کی ایمان کی حرارت کم ہو کب یہ اسلام کی تپش کم ہو جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ایک مثال دی کہ جب معزن آزان دیتا ہے تو شیطان اپنے پیٹ سے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو معزن کی آواز سنائی نہ دے سرکار نے فرمایا جو ہی معزن کی آواز کم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی آزان وہ پھر لوٹ آتا ہے اور آ کر کے معزن سمیت تمام نمازیوں کی نماز کے اندر خلل پیدا کرتا ہے اور پھر وہ بندوں کے دلوں کے اندر ترہ ترہ کے وسوسے ترہ ترہ کے خیالات اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ایمان کی جوش اور ایمان کی حرارت اور اسلام کی تپش اور قوت ایمانیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ خود بلند آواز سے ظہور کرے زہری طور پر تب بھی شیطان باگ جاتا ہے اور جب انسان کے اندر کوئی باطنی کیفیت بدلتی ہے تب بھی شیطان وہاں سے باگ جاتا ہے لیکن شیطان بندے کو پورا خلوت کا موقع دیتا ہے الگ ہو جاتا ہے کیوں وہ کہتا ہے تو اپنا چاہو پورا کر لے تو اپنا چاہو پورا کر لے تو اپنی ساری کوششیں پوری کر لے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ اکرام نے بڑے باوازے بلند لبیک پڑا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ و نعمدہ لک والملک لا شریک لک اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ یہ باوازے بلند پڑیں اللہ کو بڑا محبوب ہے یہ کلمہ ورسوں صدیوں کے بعد جا کر کہ مکہ کی زمین پر یہ کلمہ دہرایا گیا ہے جہاں شرک کی اب جڑے کٹ رہی ہیں اور توحید کی جڑے بوئی جا رہی ہیں یہ بلند آواز سے لیکن کچھ ایسے جوش میں آئے اتنا باوازے بلند پڑا سنو مسلمانوں تم میں سے کوئی آدمی اپنی عبادت سے اللہ کو ہرا نہیں سکتا اس کو تھکا نہیں سکتا کہ اتنی عبادت کرے کہ اللہ ثواب لکھتا 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 تھک جائے اور اتنی عبادت کرے کہ خدا ہار جائے کہ میں نے اس کو عبادت کا کہا تھا اس نے میری شان شان سے بھی بڑھ کر عبادت کر دی جس شان کا میں مستقیتا اس سے بڑھ کر اس نے عبادت کی ہے اللہ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے اپنی آوازوں کو دیمہ رکھو تمہارا خدا بہرہ نہیں ہے شریعت اعتدال کی راہوں پر بندے کو آنے کا حکم دیتی ہے کہ تمہیں اعتدال کی راہوں پر آنا پڑے گا اس لیے جوش کے بعد ایک جمعوت پیدا ہو جاتا ہے لوگ پھر اس جوش کے بعد جمعوت ایک مولانا مدودی رحمت اللہ نے کتابچہ لکھا تھا کسی زمانے میں کہ جوش کے بعد جمعوت جماعت اسلامی میں بے شمار لوگ داخل ہو گئے جوش کے ساتھ ہم بدل دیں گے ہم ہٹا دیں گے ہم یہ کر دیں گے اس کے بعد وہ بدل گئے اور جب وہ بدلے تو پھر بعد میں کسی کام کے بھی نہ رہے چار دن اشتہار لگائے دس دن خطبے کروائے ادھر گئے ادھر گئے کاشر صاحب سے باتیں سنی روز ٹیلی فون روز دین کا سبق دو دو گھنٹے ٹیلی فون ہی میں چھوڑتے دین کا سبق لیتے آ رہے ہیں جی تقاف ہو رہے ہیں نمازیں پڑی جا رہی ہیں تحجد پڑی جا رہی ہیں ذکر اللہ کا کیا جا رہا ہے بس جوش بڑھتا جا رہا ہے اور عبادتیں ہوتی جا رہی ہیں لیکن اس کے بعد پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پھر کیسے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے لوگ آتے ہی نہیں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں احتمام عید کیوں نہیں ہوتا کیونکہ احتمام فجر نہیں ہوتا احتمام فجر کیوں نہیں ہوتا کہ کیونکہ شب باشی ہے وہ پیغمبر کی طرح احتمامن نہیں کی جاتی وہ کیوں نہیں کی جاتی کیونکہ رات کو شیطان کھول دیے جاتے ہیں یکم شوال کو ہم سمجھتے ہیں ہم چھترے بے مہار ہو گئے ہیں نتیجے کے اندر پھر یہ نکلتا ہے کہ نماز عید کے اوپر ہی پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کتنا کابو ہے اور کتنا کابو نہیں ہے یہ وہ ساتھ سانیہ ہے جو امت کا ہر رمضان کے بعد اور شیعوں کے ہاں ہر محرم کے بعد ہوتا ہے یہ رمضان کے نمازی ہیں وہ محرم کے سپاہی ہیں یہ رمضان میں ہمارے اہل زندوال جماعت قیام کر رہے ہیں رمضان کے نمازی مسجدیں بھر دو کہ کم پڑ جائیں حکومتیں پریشان ہیں کہ یہ مسجدیں کہاں سے اور لائی جائیں اتنی مسجدیں بنا دی گئیں پھر کم پھر سڑکوں پر عبادتیں ہو رہی ہیں سڑکوں پر سجدے ہو رہے ہیں سڑکوں پر رکوع ہو رہے ہیں وہاں امین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں لگتا ہے کہ روح زمین پر خطہ پاکستان سارے کا سارا نور نلا نور سے بنا دیا گیا ہے یہ مومنوں کی ادائیں ہیں ہماری ان اداؤں کو دیکھ کر کے یقین الفرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے اور وہ لوگ جو اس رمضان المبارک کے اندر دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تو خوشیاں ویسے ہی دوبالہ ہو جاتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امت ایک دفعہ سے پھر یک جان ہو گئی ہے اور پھر ایک دفعہ سے دین کی کوششوں کی طرف راغیب ہو چکی ہے وہ ایک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر یہ بات پیدا ہوئی کہ جب یہ رمضان کی چاند نظر آتا ہے اس کے بعد سے لے کر کے جب تک یہ ورکنگ ڈے شروع نہیں ہو جاتا نمازی کدھر کو چلے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر اعلان ہوتا ہے حضرات رمضان کے نمازی گم ہو گئے ہیں ان سے کہیں تشریف لے آئیں ان کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں جائے گا نہ ان کو مارا جائے گا تشریف لے آئیں یہ وہی مسجدیں ہیں جہاں اللہ رسول کی عبادت ہوتی تھی یہ وہی مسجدیں ہیں جہاں زہر و اثر و مغرب و عشاء فجر ہوتی تھی یہ وہی مسجد ہے جہاں اتقاف کیے گئے تھے یہ وہی مسجد ہے جہاں کیام رمضان ہوا تھا یہ وہی مسجد ہے جہاں تلاوت کلام پاک ہوئی تھی اور آپ سجدے سے نہیں اٹھتے حضرات ان سے کہیے یہ اللہ رسول کا واسطہ دوبارہ مسجدوں کی طرف آ جائیں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا زہر کی نماز کے وقت خوشیوں کے اندر بھول بھال کے اپنے رب کو مسجدیں خالی پڑی ہیں اور آپ نیت پوری کرنے پہ لگیں لوگوں کو عید مبارک کہنے کے لئے جاؤ تو لوگ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں کہ رات بر جاگتا رہا ہوں کیا کرتے رہے ہو رات بر جا کر کے کون سی عبادت تم نے رات بر کی ہے وہ دنیا کون سی کٹھی کی جس نے تمہیں تیس دن کی پریکٹس کو خدم کروا کر کے تم نے اس نے تمہاری وہ تیس دن کی عداد کو قتل کر دیا اس کو ختم کر دیا اس کو برباد کر دیا اور ایک ایسا ہی تھا جیسے توپ کے دھانے پر کسی کو رکھ کر اڑا دیا جائے اور اس کا وجود باقی نہ رہے ایسے تم کو اڑا دیا گیا وہ کون سی چیز تھی کہاں چلے گئے وہ مسلمان وہی پھر ڈانس پارٹیاں ہیں وہی کھانے کی پلیٹیں ہیں رسول اللہ کے دور کی کھایا پیا جائے لیکن ایسی کسر سے کھایا جاتا ہے کہ وہ اسراف سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور شیطان کے بھائی بہم بن جاتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے کیوں رمضان کے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کو لوگ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں وہ کیوں بھاگے ہوئے آتے ہیں ذرا ہمیں بتائیے وہ تو یہ تھا کہ عید کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کر یہاں تکبیرات پڑی جاتی بندہ خود آتا اس کی اہلی آتی اس کے بچے آتے اس کی ماں آتی اس کے بہن آتی اس کے بھائی آتے سب کو لے کر کہ عید گاہ میں آ کر کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنے رب کی تقریص بیان کرتا ہے میرے مالک ہم نے جتنی یہ باتیں کی اللہ اکبر تو اس سے بڑا ہے پھر دوسرا اللہ اکبر پکارتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے پھر دوسرے تکبیر میں کہتا ہے یا اللہ جو کچھ بھی اب ہم کریں گے تو اس سے بھی بڑا ہے تکبیریں بیان کر رہے ہیں یہاں آ کر کس کچھ یاد تھا عید کے دن کی کیا باتیں آپ کو بتائیں اور یہ قیامت آئی ہے کہ مسلمانوں کا گھانے ہیں اور وہاں کا ہی دن رات کی جو روز مرہ کی زندگی وہ تباہ ہو کر رہ گئی اس کا صرف ایک ہی مرض ہے اس مرض کو سمجھ لیں اس کو ہم کہتے ہیں زوفِ ارادہ اپنے ارادوں میں آدمی کا کمزور ہو جانا اور قوتِ ارادی اس کی ختم ہو کے رہ جانا ڈسیئن نہ لے پانا کوئی قوتِ فیصلہ نہ ہونا کسی عالم کو تقریر کرتے سنا تو اس کی بلے بلے سنیں کہا میں اس جیسا عالم بن جاؤں گا ایک دوست کو مجھے یاد ہے وہ کسی زمانے میں ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھتے قرآن پڑھا لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور دین بتلا رہے ہیں تو جب بہت سے لوگ دین کی باتیں وہاں پہ کرتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں جوش آیا مجھے کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر زاکر نائک کی طرف بننا چاہتا ہوں اپنی تعلیم چھوڑ چھاڑ کے بہت بڑی یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں میں نے کہا آپ نہ بنیئے پانچ سال کے بعد بن جائیے پھر میں آپ کو بنا دوں گا اس کے بعد ختم ہو گیا کام ہو گیا پھر وہ کسی کے پیچھے لگ گئے یہ بڑی سی داری رکھ لی اتنی لمبی میں نے ان کے قزن کو کہہ دیا بھائی جان اتنی لمبی رکھتے ہیں یہ بس اُو وقت کا انظار کیجئے جب اتنی ہو جائے گی اتنی جوش اور جذبات کے ساتھ یوں پانچے اوپر چڑھائے وہ بھاگے جانے پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ پانچوں کے نیچے ساتھ سے بھی جو ہے پینٹ جا رہی ہے اس کے بھی کوئی پرواہ نہیں یعنی اس قدر اپنی آپ کو رکھنا کہ پہلے اللہ کی عبادت شب گزاری میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے ساری رات ہونا پھر ساری رات انٹرنیٹ پر اس کی گزر جاتی ہے پہلے درود شریف پڑھتا ہے وہ جمعے کے بعد بیٹھ کر اثر کے تک میں اپنے نبی کو ہدیہ بیجوں گا اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اثر کے بعد باٹ جاتا ہے چیٹ کرنے کے لیے غیر لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور موج کرتا ہے اور اپنے حجرے سے نہیں نکلتا ہے یعنی کبھی تحجد کی نماز نہیں چھوٹتی اور پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ فرض نماز کی طرف کبھی دل نہیں لگتا ہے یہ کون سی قیامت مسلمان اپر آئی ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا انسان اپنا فیصلہ کر لے کہ اس کو کس جانب جانا ہے یا اس کو دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے اللہ نے فرمایا اپنا فیصلہ لے کہ تجھے کینہ صاحب میں شامل ہونے صاحب الیمین یا صاحب الشمال کس جانب تجھ کو جانا ہے کہ ان کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامائے مال ہوگا یا بائیں ہاتھ میں نامائے مال ہوگا دونوں میں سے ایک کو دیکھا ہے انسان اور تجھے کون سی چیز دھوک ماغرہ کبھی ربیل کریم تجھے اپنے رب کی طرف سے کس قسم کا دھوکہ ہو گیا کہ خدا کوئی بے وقوف ہے کہ وہ تیری جذباتی اور ساری لاوبالی ذہن کی عبادات کو قبول کر کے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو چھیڑے گا نہیں کبھی شب قدر کی تلاش ہوتی ہے اور کبھی یہ معوض کی رات کی تلاش ہوتی ہے ہاں وہ شب قدر جس کے اندر انسان غفلت نہیں برتا اور پھر ایسی شبیں آتی ہیں جس کے اندر غافلین میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اٹھ کر عبادت تو کیا فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں یہ آدمی بہانے ہیں انسان کے کہ وہ زوفِ ارادہ کا مریض ہو جاتا ہے دنیا کے اندر سب سے برا آدمی دین اور دنیا کے حوالے سے زوفِ ارادہ کا مریض ہے کہ جس کے اندر قوتِ ارادہ ہی نہیں ہے قوتِ فیصلہ ہی نہیں جس کے اندر کہ میں کون ہوں آیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی ہوں یا مجھے کسی اور راستے کو اختیار کرنا ہے دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرے یا سرہ سر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا یہ دونوں میں سے ایک معاملے کو اختیار کرنا ہے یہ کبھی وہ معاملہ اور کبھی وہ معاملہ گوم گو کی کیفیات ایک جمعہ اور چند آیتیں سنی تو دل کی کیفیت بدل جائے پھر اسی کے بعد کسی جگہ کا کوئی اور جگہ کا پیغام آیا اور وہاں کی رونکیں دیکھیں اور ایک دو گانے سنے تو دل کی کیفیت ادھر کو بدل جائے یہ کیا ہے یہ نیکی اور بدی کا اختلاط اللہ رب العزت نے کہا یہ معاملے بڑے خطرناک ہیں انسان سے بتا دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختلاط اس طرح اللہ کے برداشت نہیں ہے خدا تو کہتا ہے کہ جب وہ ایمان لائے آمننا انہوں نے کہا پھر وہ ڈٹ گئے اللہ نے فرمایا جب کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد وہ ڈٹ گئے اپنی جگہ پر مضبوط ہو گئے اسی لئے احتلاص صراط المستقیم کے بارے میں جب آتا ہے تو مستقیم استقامت سے نکلا ہے تجھے اپنی جگہ پر بلکل رہے اور ہلے نہیں خداوند عالم میں تجھے اس سیدھے راستے کی التجا کرتا ہوں جس سیدھے راستہ بلکل اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ راستہ کبھی ہلے گا نہیں یعنی شریعت ڈکمگاتی نہیں وہ یہ نہیں کرتی کہ آج اگر خوشی ہے تو انسان کی کیفیت اور ہے اور کل ہے تو پھر اور ہے گھر میں مرگ ہو گئی تو کسی کو نماز یاد نہ رہی شادی آ گئی تو پھر کسی کو نماز یاد نہ رہی شادیوں کا تو یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار پانچ پکت کے نمازیوں کو دیکھا ہے وہ شادیوں کے اندر گم ہیں اور اس کی خوشی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی بڑی بڑی نیک خواتین ہیں ان چشم نے خود دیکھا کہ پانچ وقت نماز پڑھتی تھی نماز کا وقت ہوا کہا اتنا میک اپ دو گھنٹے لگا کر کہ تین گھنٹے کروا کیا ہی ہوں اب اس کو کیسے دھو کر کے نماز پڑھوں گی میک اپ لے کر عورت کو بیٹھ گیا شادی کی تقریبات ہیں نات بھی ہو رہا ہے گانا بھی ہو رہا ہے خدا اور رسول کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر نماز ملتی رہی اور پھر کہتے ہیں فون کر کے پوچھنے کاشی صاحب وہ بتایا تھا آپ نے حضور پاک نے کبھی کبھی دو ایک اٹھی کر کے بھی پڑھئی ہے تو پڑھ لیں اللہ اکبر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا خوف ولا عذر ولا مت رہن پیغمبر کے پاس نہ خوف تھا نہ عذر تھا شادی کا سن لو کوئی عذر نہیں تھا تب پیغمبر نے کٹھی کر کے کی اب نبی علیہ وسلم نے یہ ہنی ہوا کہ پیغمبر لہو لاب میں ڈوب کر کے اپنی نمازوں کو چھوڑ گیا ہو بہانے نہ بنائے مسلمان جمع بین السلاتین کے اگرچہ شریعت اسلامی ہے اس کی اجازت دیتی ہے کہ آدمی پر نیت کا غلبہ ہے سفر ہے تو ایسے ادھر کی اندر آ کر کہ وہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے بارش ہوئی ہے کر سکتا ہے مدینہ کے اندر رہتے گیا لیکن اس کی دلیلیں کچھ اور ہیں اس کا پس منظر اور ہے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے اپنی گناہ کی دنیا کو اور اپنی غفلت کو اپنی زوفِ ارادہ کو اور اپنے آپ کے جوش کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے دیکھ کر کہ نماز کو جمع بین السلاتین کرنا یہ کسی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ پیغمبر کی حدیث کی تشریح غلط ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات پر ایک بہتان ہے جو ایک امتی اپنی خواہشات کو مد نظر رکھ کر لگاتا ہے ایسے امتی کی بخشش قبول نہیں جو اپنے مزے کے لیے دین کو شریعت اور موم کی ناک بنا لیتا ہے کہ جس طرف کو چاہے اس کا رخ پھیر دے جب چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل کو اپنی بد نیتوں اور اپنی بد عمالیوں پر دلیل بنا کر لا کر کے لوگوں کے مو چکر بند کرانے کی بات کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے لوگوں کے مو بند ہو جائیں گے لیکن فرشتوں کے لکھے ہوئے کلم نہیں رکھیں گے وہ لکھے جائیں گے اس کی بد نیتوں پر اللہ اس کے قلوب کے احوال کو جانتا ہے واللہ علیم بزاتی صدور خداوند عالم نے کہا اللہ تو جانتا ہے انسان کی آنکھ کی کس وقت خیانت کب اور کس مقام پر ہوتی ہے اس لیے اللہ دل کے قلوب کے احوال کو بھی پہچانتا ہے آدمی کا سب سے اچھا عمل آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی کا اگر سب سے پہلا اخلاق اخلاق کی ایک لمبی فہرست ہے شجاعت ہے عدالت ہے سخی ہوتا ہے متککی ہوتا ہے لیکن پہلی چیز جو مقدم رکھی گئی ہے اخلاق کے اندر اور علماء اخلاق نے اس کے اوپر لکھا ہے ایٹیکس کے اندر آدمی کی سب سے اچھا عالی بہترین وصف یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو اور اس کو استقامت اس کے پاس ہو وہ مداومت کرتا ہو یعنی ہمیشہ کرنے والا ہو ہمیشہ کرنے والا ہو اس کی فضرت ثانیہ بن جائے جیسے پھول سے خوشبو دور نہیں کی جا سکتی چاند سے تھنڈی روشنی دور نہیں کی جا سکتی جیسے آفتاب سے گرم کرنے میں نہیں دور کی جا سکتی جیسے پانی کے اندر سے چیزیں دور نہیں کی جا سکتی اسی طرح سے اس آدمی کی ایسا وصف بن جائے کوئی بھی اخلاق کے لوگ کہیں کہ یہ ایک بات تو اس سے سادر ہوئی ہے میں مانتا ہوں کیونکہ وہ کرتے ہی یہ ہیں اور یہ سادر ہو نہیں سکتی آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں آپ کو دوسری چیز سکھاتا ہوں جب بی بی آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہتانے لگا اور منافقین بہتان لگانے میں پیش پیش سے قرآن مجید نے کہا کیوں نہیں سنتے ہی تم نے کہہ دیا تم میں سے کچھ لوگوں نے حاضر بہتان مبین عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے نبی کے گھر میں یہ کام ہوئی نہیں سکتا آئشہ تو اتنی پاک ہے اتنی پاک ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو پتہ ہے گواہی تمہیں سننے کی بات سنتے ہی تم نے شک کیا کیوں نبی کا خر اس قدر پاک ہوتا ہے کہ وہاں گناہ کا خزر نہیں اس قسم کا کہ ان کی بیوی کوئی زانیاں شمار کی جاتی یہ تم نے کیا کیا کس طریقے سے تم نے سوچ لیا یعنی آدمی نبی کی پاکیزگی اور معصومیت اور اس کے گھر والوں کی صفائی اس قدر ہے کہ اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا کہ سنتے ہی کچھ لوگوں نے یہ کیوں نہ کہہ دیا تو آدمی یہ دیکھ کر کہ لوگ آپ کے معمولات سے یہ کہیں کہ یہ آدمی وہ ہے جو اپنی نماز کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑتا ہے یہ اپنے اخلاق کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑتا اس کا دامن مضبوط کرتا ہے اس کے دامن اگر آدمی سے بلا شبہ کبھی کبار کچھ ہو گیا تو وہ ایک آدمی کی بشری تقاضہ ہے لیکن اس کی عادت اقدم بدل نہیں سکتی اس طرح سے کہ وہ ایک تو تیس دن بقاعدہ نمازیں پڑتا رہا ہے اور اقدم سے وہ پورے کے پورے دن میں غفلت اس میں گزار دیا ہے یہ مسئلہ ہے جو اس وقت پوری دنیا اور یاد رکھئے یہ اختیار صرف اللہ رب العزت نے آدمی کو دیا ہے کہ آدمی کے اوپر یہ اس کو پورا اختیار ہوتا ہے اس آدمی کو کہ وہ اپنی عادت کو بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا ہے جانور اپنی عادت کو بدل نہیں سکتا ہے سورج اپنی روشنی بند نہیں کر سکتا ہے رات اپنے اندر سے اندھیروں کوئی نکالے گی کبھی روشنی کو نہیں نکالے گی پھول اپنی عادت کو نہیں بدل سکتا ہے آدمی کو فقط اختیار دیا ہے ہم تجھے دو راستے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تُو کس کی طرف جاتا ہے دائیں کی طرف جاتا ہے یا بائیں کی طرف جاتا ہے اختیار کی طاقت اس کو دی ہے اور اس کو پسند کیا گیا جو اختیار کی طاقت رکھنے کے بعد اپنے عمل پر مدامت کر لے استقامت کر کے دکھائے اس کو اللہ رب العزت نے محبت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ آمنہ سم استقامو پھر ایمان لائے پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے حالات کچھ بھی ہو گئے وہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بلال بیت کرے اور پتھر جب سینے پر آ جائے تو وہ آہد کہنا چھوڑ دے ایسا کچھ نہیں ہے جب اس کے سینے پر پتھر زیادہ پڑا تو پھر آہد نکلا جب ریگستانوں ملے جایا گیا پھر اور آہد نکلا جب اس کو بالکل پہاڑ کے اوپر لے جا کر کہ اس قدر کے کئی دن اس کو پانی نہ نکلا جب وہ میہ جاتا ہے تب بھی وہ یہی کہتا ہے آہد 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 اس کی آوازوں کو قرآن نے کہا کل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو وناہد اگر وہ استقامت دکھاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوشنے بلال وہ کونسا عمل ہے کہ جب میں جنت کی جانب گیا تو جنت میں داخل ہوا مراج کی رات میں میں سنتا ہوں کہ تُو اس وقت تیرے پاؤں کی چاپ کی آواز اس سے آگے آگے چلی جا رہی ہے وہ کونسا عمل ہے تیرا بلال حبشی اکبال یہ کس کا فیض عام ہے سکندر رومی تمام ہوا اور حبشی کو دوام ہے وہ فنا ہو گیا اسے کہ یہ کس کے عام کا دوام ہے کس کو دوامیت مل گئی جس نے اپنے عمل میں دوامیت پیدا کی اس کو دوامیت مل گئی دائم نیت مل گئی جس نے نہیں پیدا کی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے یہ وصف ہے کہ آدمی اپنے اندر یہ بات سمجھ لے کہ مجھے اپنی پوری زندگی کو کس طریقے سے چلانے کی کوشش کرنا ہے اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بی بی آئیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اے ہماری بی بی ہم کو یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تھا سنت کس شئے کو کہتے ہیں سنت وہ شئے ہے کہ نبی نے ترک نہیں کی جب تک کہ نبی کو کوئی بہت بڑی وجہ نہیں بن گئی کوئی وجہ نہیں بن گئی بہت بڑی تو نبی کو ترک کرنا پڑی بہت بڑا مسئلہ ہوا نبی علیہ وآلہ وسلم نے ترک کر دی ورنہ سنت کی راہ تو وہی ہے کہ آدمی اس کے اوپر چلتا چلا جائے فرض نہیں کہہ رہا ہوں نبی کیا سنت اس کے مستحب عمال فرض کی بات یہاں تو فرضوں کا تیا پانچہ کیا جاتا ہے یہاں تو فرضوں کا کیمہ کیا جاتا ہے یہاں تو فرض اپنی یقعہ سے ہل جاتے ہیں نبی کی سنت مستحب عمال کہ جن کو کر لیا جائے تو ثواب ہی ثواب نہ کیا جائے تو خدا کے ہاں پوچھ نہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ ان کی سنت بدلتی نہیں ہے وہ اپنی سنت کو بامرے کوئی بڑا مانے آ جائے تو نبی علیہ السلام بدلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال میں انتہائی پختہ تھے انتہائی مستحکم تھے ایک آدمی نبی حضر بی بی آشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اماں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال کیسے ہوا کرتے تھے ماں نے کہا لیکانا عملہ دمیمہ اللہ کے نبی کے عمل تو ایک بیٹا بادل کی جھڑی ہوتے تھے برسات کی بس چل پڑی تو چل پڑی پھر رکھتی نہیں سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھڑی لگتی ہے نا تو اس نے کہا یہ تھے کہ جھڑی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا حضور یہ نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایک دفعہ ایک وفد آ گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو زہر کی نماز کے بعد ہوئی دینی مسائل بڑھتے چلے گئے اشکال حل ہو رہے ہیں سوال پیغمبر اس کا جواب دے رہے ہیں لوگوں کو شرع صدر کر رہے ہیں قرآن اتار رہے ہیں عداب سکھا رہے ہیں حکمتیں بیان ہو رہی ہیں اسرار اور عموز دین ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کیے گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین بتاتے بتاتے آپ کی اثر ہو گئی بلال اثر کی ازان دے دیتے ہیں اثر کی ازان کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی ازان کے بعد بھی نبی علیہ وسلم کی ازان جب تک جماعت نہیں کھڑی حضور دین بتا رہے ہیں یہاں چند لمحے بڑھ جائیں گھڑی کی سوئیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں گھر سے ٹائم دیکھ کر بتاتے کہ بارہ بیس پر ہم پہنچ جائیں گے آئیے دین اس طرح نہیں پھیلا دین بڑی مشکلوں سے پھیلا صحابہ نے سب سے پہلے وقت نکال کے رسول کو دیا ہے سب سے پہلی چیز صحابہ اکرام اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں تو پہلے دنیا کے کاموں سے مو موڑ لیجئے اور اتنا کھائیے جتنے کی ضرورت ہے میں وہ آیت پڑھ کر آپ کو وہ دعا بتاؤں گا کہ جب آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ بھی نبی کے ہاں ہوتا تھا دنگ رہ جائیں گے نبی کی قوت کتنی نبی مانگتے تھے اپنے لیے وہ سنیے گا تو پھر آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے وقت دو اپنی اولاد کو لاؤ فکر کرو دنیا کا رزق اور دنیا کے کاموں میں اتنا الجو کہ جتنی کی تمہیں ضرورت بن گئی جس کو پینڈنگ کر سکتے ہو چھوڑ سکتے اس کو چھوڑ دو یہ اولاد یہ رشتدار یہ مال یہ دولت کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا قرآن کریم میں آتا ہے مالہ ہی و بنی ہی و امہ ہی و خیہی اللہ نے قروہ صاحب آتی ہی اللہ نے نام لے لے کر کہا تیری بیوی تیرا شہر تیری ماں تیرے بچے تیرا باپ تیری بہنیں اور تیرے بھائی جس سے تجھ کو چھوڑ جائیں گے بندہ بندے کو چھوڑ کر باگ جائے گا دوست یار چھوڑ جائیں گے اللہ نے فرمایا جن کو ہما وقت سا لے کر چلتے ہو تو بی بی سے اس سے پوچھا کہ اما ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے کیا قائدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے یہ میرے پاس کتاب الرکاق بخاری شریف ہے اور اس کا باب القصدی والمداومتی علی العمل اور وہ پوچھتے ہیں کہا اللہ سال تو آئیشہ مسروق پوچھتے ہیں کہا اللہ سمیتو مسروقان یہ ساری حدیث میں سننے کے لفظ آئے سننا سمیتو سمیتو ہم نے سنا خود سنا کسی نے آ کر بتایا نہیں ہم کو تو کہا مسروق کہتے ہیں کہ کون سے اما یہ بتائیے کہ آل اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو سب سے پیاری عبادت کون سی محبوب تھی جس سے حضور چھوڑتے ہی نہیں تھے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا پیارے بیٹے قولت ادوئیم پیارے بیٹے آپ کا وہ عمل جو ہمیشہ حضور کو رہتا تھا کہ یہ ہوتا ہی رہے ہوتا ہی رہے ہوتا ہی رہے حضور کے اندر جو وسر تھا وہ کسی شیعہ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہی تھا وہ اور انہوں نے پوچھا ماں کب نبی پاک پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تحجد کا وہ پوچھ رہا ہے کب اٹھتے تھے اس نے کہا تحجد بھی یہی کرتے تھے صاحب بھی حیران ہوا کہ تحجد چھوٹی نہیں سنکار کی اما نے فرمایا کانا یکوم ازا سامیہ سارخ ہاں جب مرگ رات کو آدھی رات گزر جاتی ازان دیتا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے اور پھر نبی علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیک کام بہت پسند تھا اللہ ذی یدوم علیہ صاحب جس کو آدمی ہمیشہ کرتا رہے حضور کا کوئی صحابی آپ کے شغیرد آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو دیکھ لیتے کہ یہ نیک کام ہمیشہ کرنے والا یہ نہیں کبھی مسجد میں آیا چاہ رکھتے ہیں پڑھنی کبھی نہیں پڑھی کبھی قرآن سیکھ لیا کبھی نہیں سیکھا ہاں ہمیں کہہ جاتے ہیں ہم ہیلو ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر پون آتا ہے چار گھنٹے کے بعد ہم نہیں آ رہے ہیں یہ عالموں سے سیکھنے کا طریقہ کار ہے جو لوگ عالم کو کسی طرح سے اسے سیکھنے کی اپنا کوئی ٹائم نہیں نکال پا رہے ہیں وہ پھر کس لیے چھوڑ دیں اس دین کا ایک فیصلہ کریں کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے مجھے ایک دین سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے بیماری کی حالت میں بھی اللہ نے کہا انفیرو فی صبیل اللہ قرآن کریم میں آتا ہے جب اللہ کی یہ آواز نکلی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام مذہور تھے ہاتھوں سے اور پاؤں سے تو یوں رینگتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلی اللہ تو نے حکم دے دیا ہم انفیرو ہم نکلنے والے ہیں ہم نکلنے والے ہیں یہ جھوٹ کے کاروبار اللہ جب اپنے پیغمبر کے صحابیوں کو باہر نکال کر دکھائے گا کہ مذہور تھے لیکن مذہوروں کو ابھی جنگ سے آ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنا سر مبارک سے خود اتارا ابھی اتار کے رکھا ایک جنگ سے جبریل امین آ گئے انہوں کے اللہ کے رسول مجھے تو دیکھئے میں نے ابھی جہاد کا لباس نہیں اتارا آپ اتار رہے ہیں اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ نکلیں فیرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستوں میں نکلی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ دیجئے کہ نکلو صحابہ اکرام کو کہا اللہ اکبر وہ نبی کے ماننے والے تھے نبی کے جان اثار تھے نبی کے عاشق تھے وہ نبی کو محبوب سمجھتے تھے وہ رسولِ خدا کے احکامات کو حرفِ آخر سمجھتے تھے ان صحابہ اکرام رضوان اللہِ اجمائین نے نکل کر اپنے نبی کو بتا دیا کہ اللہ کے حکمات کو لنگڑے لولے بیمار کٹے ہوئے جسموں پہ ان کے نشان لگے ہوئے زخموں سے چور چور خون رستہ ہے وہ اللہ کے دین کے لئے باہر نکلتے ہیں اور ہمارے عمال دیکھئے کہ ہمارے عمال میں مداومت نہیں ہے وہاں دائمیت ہے کہ آج جہاد کیا تو کال نہیں کرنا بہت لمبی بات کے ہے وہاں کی ہے لیکن یہاں ٹائم کے حساب سے ہم اپنا ٹائم نبی کو نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لن ینجی آہدہ منکم آملہو کسی آدمی کو اس کے عملوں کے بدلے سرکار نے فرمایا نجات نہیں ملے گی وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو حرا دیا کام کر کر کے اب باتیں کر کر کے بس اللہ مجھے نجات دے دے گا نہیں فرمایا سرکار نے فرمایا کسی کو نہیں کالو صحابہ اکرام میں سے سب نے عرض کیا ایک نے نہیں کیا ایک دم آواز اٹھی مجمع کی یعنی اس سے سمجھ لیجئے کہ بعض وقت نبی کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی دین کی وہ تعبیر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جو کہ وہ سمجھ لیتے ہیں اپنی طرف سے دو چار دن جمعہ دس آٹھ خطوے پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے سارا دین آ گیا یہاں دین کی وضاحت لمحوں لمحوں ہوتی ہے اتنے وہاں پہ اشکالات ہیں سب نے کہا اللہ کے رسول ولا انت یا رسول اللہ آپ کو بھی عمل کی ذریعے سے نجات نہیں ملے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر کو یہ کہا جب کہا نا آہادن کسی کو بھی نہیں تو وہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ بھی تو ہماری طرح کے بشر ہیں آپ بھی تو عبادت کرتے ہیں لیکن آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے اتنے بلند مرتبے کے بعد اتنی عبادت کرنے کے بعد کہ پاؤ مبارک میں ورم آ جائیں کیا آپ بھی فرمایا ہاں مجھ کو بھی نہیں جب تک کہ اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے پوری طرح ڈھامپ نہ لے پوری طرح ڈھامپ نہ لے اللہ مجھے ڈھامپ لے گا پھر یہ نہیں کہ تھوڑی رحمت غمد غمدہ یقمدوں سے نکلا ہے کہ ڈھامپ لے اس طرح کر کے پورا کا پورا غوش رحمت میں نہ لے لے اتنی دیر تک نبی کہتا ہے مجھے بھی مقشش کا کوئی اللہ کا نظر نہیں میرے عمال کے بدلے میں نہیں ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور آپ نے ساتھ سلام نے فرمایا اور سنو میرے بھائیوں سنو دم کو چاہیے کہ درستی کے ساتھ اپنے عمل کرو اپنے عملوں کے در کوئی ٹیڑ میڑنی ہونی چاہیے عبادت کرو تو پوری مضبوطی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ خوش آج گئے کلب کے ساتھ عبادت کرو کوئی بوجھ نہیں کرنا کہ مجھ پہ ایک لاد دیا گیا ہے اور اب میں گدے کی طرح کا بوجھ اٹھا کر چلنا ہی ہے فرمایا نہیں کرو اور پھر فرمایا وقاربو اور اس کے اندر میانہ روی اختیار کرو پیغمبر نے فرمایا یہ نہیں کہ آج ستر نمازیں شروع کر لی ہیں ستر نفل پڑھیں آپ پھر صبح کو ایک نفل چھوڑو فرض بھی جاتے رہیں فرمایا نہیں احدال میں رہو صبح اور فرمایا صبح اور شام اور اسی طرح رات کو چل لیا کرو مسال دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے مسافر گھر سے نکلتا ہے تو کچھ سفر وہ صبح کر لیتا ہے کچھ سفر پھر وہ شام بیٹھ گیا پھر شام کو کچھ سفر کر لیتا ہے پھر کچھ دیر سو گیا پھر رات کو سفر کر لیتا ہے اپنے کام کو نبی نے فرمایا چوبیس گھنٹے وہ جاری رکھتا ہے صبح ورد کرنے کے لیے بیٹھا تو کیا ہوا اشراک کی نماز پڑھ کے اٹھا پھر شام کو پتہ ہی کوئی نے بھی کہا کہ ورد پڑھنے شام کی عبادت کہاں چلی گئی کون پڑھتا ہے صبح کے ورد سب پڑھ لیتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے امسا اور اسبا دونوں کی آئے ہیں صبح اور شام کو بھی پیغمبر بیٹھ کے نماز مغرب کے بعد بہت لمبے ورد کیا کرتے تھے بہت لمبے ورد ہوتے تھے نبی کے ہم نے صبح کو کر لیے نماز مغرب کے بعد گم ہیں ہائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت کے کیا حال ہوں بیان ہاں کہ دن صبح گزرتی ہے جام کے ساتھ اور رات گزرتی دل آرام کے ساتھ آقبت کی خبر خدا جانے اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ یہ کونسی قیامت آگئی کہ ان کا نبی فجر کے بعد بھی بیٹھا اللہ کو یاد کرتا ہے مغرب کے بعد بھی بیٹھا ہے ہمارے کام ختم نہیں ہوتے ہیں سڑکوں پہ بھاگ گوڑ ہے لائٹیں جلا دو شام ہو گئی تاکہ گہہ کا اور آ جائیں میں کماتا رہوں کماتا رہوں حتیٰ کہ عید کے روز بھی دیکھا میں نے عید کے دوسرے دن ہمارے ہی روڈ پر ایک آدمی نے دکان کھولی ہوئی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے ٹینشن ہوگی میں نے کہا ٹینشن ہوتی تو خدا کے گھر کو بات کرتا یہاں لینے کے لیے کیا آیا ہے گھر کے اندر دل نہیں لگتا تھا تو خدا کے گھر کے اندر جا کے دل کو لگاتا اللہ کے نبی نے فرمایا عرش کے سائے کے تلے اس آدمی کو قیامت کے دن جب کوئی سائے نہ ہوگا اس کو جگہ ملے گی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہا کہ ابھی فرصت ہوتا ہے جا کے مسجد میں فرصت کے لمحات صرف اللہ کے لیے ہیں عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں ٹائم پاس نہیں کیا جا سکتا دوستو بزرگو عزیزو ٹائم کو کل نہیں کیا جا سکتا ٹائم کو صرف کیا جا سکتا ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے شریعت اسلامیہ میں انٹرٹینمنٹ کسی شئے کا نام نہیں کسی شئے کا نام نہیں جو چیز تم کو غفلت میں ڈال دے چاہے وہ تمہارے اپنے گھر کی اولاد سے لے کر کے تمہارے کاروبار تک چلی جائے یا فیس بک پر لگے یوٹیوب پہ دڑا 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 دڑ یہ دیکھوں گا تو کلپ ختم کروں گا اور ہر دو منٹ کے بعد اٹھا کر کہ تم اپنے موبائل میں سٹیٹس چیک کرتے ہو یہ فرصت کے لمحات ہیں جو تم خدا کو نہیں دیتے شیطان کو دیتے اور ضائع کرتے ہو جو لوگ یہاں ٹائم کو ویسٹ کر کے جائیں گے اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم ہمارے اس وقت میں کیا کرتے رہے تھے جبکہ تم ہمیں یاد کر سکتے تھے خدا تو تمہارے انتظار میں تھا رسول اللہ نے فرمایا وَرُوْحُ وَشَيْءُ بِنْ دُلْجَ اعتدال کے ساتھ چلتے رہو چلتے رہو پھر میں وَالْقَسْدَ الْقَسْدَ تَبْلُوُو حتیٰ کہ تم منزل مقصود تک پہنجو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو اور فرمایا کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ صبح شام اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے اور یہاں پر یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا مولانا وحید الزمان یہ اہلِ حدیث ہیں اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں یہ بات بن چکی کہ اہلِ حدیث اپنے اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے جتنا یہ مانتے ہیں تم بھی نہیں مانتے جیسا ہم مانتے ویسا تم نہیں مان سکتے تمہاری اپروچ ہی نہیں وہاں تک ہم ولی خدا کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو خدا کی ذات کے سامنے لیا کر فنا کر دیتا ہے اپنی خواہشات کو مٹا دیتا ہے جو اس کی زائد خواہشات ہوتی ہیں وہ اپنی ضروریات پر تو چلتا ہے لیکن عیاشیوں اور آرام دے زندگی کی طرف اتنا نہیں بڑھتا ہے جیسے ہم بڑھے جاتے ہیں ہم ان کا نام حضرت جنید بغتاتی سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت خواب میں آئے وہ لطائف وہ ذرائف وہ عشقیہ باتیں وہ ناتیں ہم وہ جملے وہ شیر وہ لمبی چوڑی کام وہ صبح شام یہ پڑھنا پڑھانا کیا ہوا فرمایا کچھ کام نہیں آیا کچھ کام نہیں آیا وہ تحجد کی کچھ رکھتیں تھیں جو اللہ کی بارگاہ میں کام آ گئیں کام آ گئیں اللہ کی بارگاہ میں تحجد کی رکھتیں اس وقت انہیں نے کہا وہ رویا اللہ نے کہا دو رکھتیں پڑھ کے تو جس وقت رویا تھا نا چھوٹ یہ عبادتیں تو ریاہ تھی یہ تو دکھاوے تھے یہ تو نمود تھی یہ تو نمائستہ وہ تحجد کہ تو تنہا تھا بیوی غفلت کی نیت سو رہی ہے بیٹا موج کی نیت سو رہا ہے گھر میں ہو کا عالم ہے اندھیرہ ہے خموشی ہے دنیا سو چکی گناہ کرنے والے بھی گناہوں سے تنگ آرکے گناہ کر کے سو گئے ایسے میں بندہ باوضو ہو کر کے مالک کے دربار میں کھڑا ہو کر کہا اللہم اغفر لی او میرے اللہ بندے پہ تُو رحم نہ کرے تو کوئی رحم نہ کرے گا ورحم نی اگر تُو نے رحم نہ کیا تو کوئی رحم نہیں کرے گا وَوَعْفُ أَنَّا تُو جب تک کہ مجھے اپنی معافی کا پرمانہ نہیں دے گا اپنی دے تک کوئی پرمانہ نہ دے گا اللہ بیوی سو رہی ہے بیٹا موج میں لٹا ہوا ہے اللہ کمرے میں اندھیرہ ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یہ ریاہ کی عبادت نہیں کرتا تجھ کو منانے کی عبادت کرتا ہوں تُو مان جا میرے رب تُو مجھ سے خوش ہو جا تُو میرے گناہوں کو ڈھانپ لے میرے ظاہر باطن کے گناہوں کو ڈھانپ لے میرے رب میں تیرے آگے فریاد کرتا ہوں فرمایا وہ دو رکھتے ہیں جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی تنہائی میں پڑھی تھی فرمایا مجھے وہ کام آگئی ہے وہ کام آگئی اور یہاں پہ مولانا لکھتے ہیں مولانا وحید الزمہ کہ اہلِ حدیث کو لازم ہے سنو یہ واقعہ لکھنے کے بعد مولانا وحید الزمہ سو ساوہ سو سال فخر کرو کوئی فرقہ ایسا اور نہیں ہے جو اہلِ سنت کے علاوہ جس میں سب سے پہلے ہندوستان میں کسی نے کو تفیق نہیں ہوئی کہ سہا ستہ کے ترجمے کر دے یہ اسی اہلِ حدیث مولانا وحید الزمہ رحم اللہ تعالیٰ کو تفیق ہوئی کہ سوہ سو سال پہلے نواب صدیق حسن بپال نواب بنے بپال کے جب دولت آئی اس وقت کا نواب فوت ہو گئے بپال کا تو ان کی اہلیہ نے ان کی نیکی کو دیکھتے ہو ان سے شادی کر لی تو یہ اللہ کی طرف سے اچانک بپال بیوی کا پیسہ نواب بن گئے بیوی کی طرف سے ساری دنیا سے کتابیں کٹھی کر کے جو نہیں ملتی تھی چھپوائی چھپوانے کے بعد اپنے پیسوں پہ جلدیں کرواتے علماء کے گھر میں پہنچائیں اس کے بعد ان کتابوں کے ترجمے کرائے سیاہ بخاری اور مسلم اور سننی ابی دعود نسائی آج تاکہ انہی کے چھپتے ہیں اب لوگوں نے شروع کی ہیں کیونکہ لوگ ان سے اختلاف کرنے لگے ان سے زیادہ وہابی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے اس وقت چھپی اور وہ سب چیزیں مولانا عیساق کی طرح پڑے ہوئے تھے شیعت بھی سنیت بھی دیوبندیت بھی اہلِ حدیث سب دیوبندیوں سے اہلِ حدیث اور محنت کی اور کتابیں لکھ دیں یہ وہ اہلِ حدیث ہے کہتے ہیں اہلِ حدیث کو لازم ہے اہلِ حدیث کو لازم ہے کہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر جس قدر ہو سکے نماز اور تلاوتِ قرآن میں مصروف رہا کریں اور پھر فرمایا کہ رات کو تھوڑی بہت بہت عبادت سب نے کی ہے جو درویش درویش بولا جو درویش اب بیداری نہیں کرتا ساری رات پڑا سوتا رہتا ہے وہ درویش نہیں ہے وہ درویش نہیں ہے ختم ہو گئے ہمارے اندر سے درویش بڑی بڑی باتیں گستاخ درویش پیدا ہو گئے ہیں آجز و انکساری جاتی رہی سب ختم برباد ہو گیا عبادتوں پر مان ہو گیا کھلیے گیٹ اپ بنا لیے لیکن اندر کا شیطان مرا نہیں وہ پوری قوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو اس کا ایمان بننے کا اسی وقت ختم کر کے رکھ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہتائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا سب سے آدمی کا اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کو کونسا عمل پسند فرمایا یہ عمل پسند ہے کہ ہمیشہ کرے پھر اس کے ساتھ فرمایا اگلا مخلہ سنو جس مقام پر تم کو لے کر آنا چاہتا ہوں جو تمہاری خوشکبری کا باعث ہو جائے گا پہلا تھا مشکل اگلی اس کے اندر آئی خوشکبری جو تم کو دینا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا سلسل کے ساتھ ہو اور لیکن آگے کنڈیشن جب لگائی میں کہوں حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں لوگ پوچھتے ہیں رحمت للعالمین یہ ہے رحمت للعالمین نبی اگر انسان کے قلب کے اوپر مرحم نہ رکھے اور انسان کی ضروریات زندگی کو نہ دیکھے اور اس پہ مشکت اور بوجھ ڈالتا چلے وہ نبی نہیں ہے اللہ سے یہ دعا کی گئی کہ اللہ تو نے وہ نبی ہمارے درمیان بیجا جس نے آ کر ہمارے بوجھ ہٹا دیئے ہٹا دیئے بوجھ پیغمبر نے کیا فرمایا انکہ اللہ چاہے مختصر عمل ہی کیوں نہ ہو کلیل عمل ہی کیوں نہ ہو لیکن کرتا چلا جائے چھوڑے نہ چھوڑے یہ وہی کہا کہ بارہ رکھتے ہی پڑے تحجد کے وقت میں فرمایا نہیں رمضان میں بارہ پڑھتا رہا لیکن بعد میں اگر دو رکھتے ہیں وہ پڑھتا رہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس لکھ لیں اللہ نے کہا اٹھا تو ہے اٹھا تو ہے یہ بندہ غافلوں میں تو شمار نہیں کیا جائے گا دو رکھتے ہیں پڑھ لیں قرآن ڈیلی پڑھتا تھا وہ پڑھتا رہا اگر پہلے ہزار آئیتیں رمضان میں پڑھی تو اس میں اس نے سو پڑھ لیں یا پچاس پڑھ لیں یا پچیس پڑھ لیں اگر سارے دن میں دس ہزار دفعہ کلمہ پڑھتا تھا تو پورے دن میں سو دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیا اگر اس نے اللہ کی عبادت اگر وہ پورے رمضان تسبیح کی نماز پڑھتا رہا ہے تو پھر اس مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرے اگر وہ قرآن مجید کے ساتھ بلکل رات کو کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے تو اس کی چل سوتے پڑھ کر چھوٹا قیام کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی تکلیف اٹھاؤ جتنی تمہارے اندر طاقت ہو ما تو تیک ہونا لیکن چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں فرمایا کم کر لو اگر آپ نے دس ہزار روپے صدقہ کیا ہے رمضان المبارک میں تو دس روپے کا صدقہ ڈیلی معمول بنا لیں ڈیلی کا معمول دس روپے بنا لیں چھوڑنا نہیں عمل کو چھوڑنا نہیں وہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ گیا ایک آدمی فرمایا ام المومنین یہ بتائیے کیا ہے لکانا عملہ دیمتا وَأَيُّكُمْ يَسْتَتِیُمْ مَا کَانَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَتِیُمْ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کا بیٹا رسول پاک جھڑی تھے جب کوئی نیک عمل کرتے تو جیسے ساون بھادوں کی جڑی لگ جاتی ہے اور وہ برسنے سے رکتی نہیں سرکار بھی نماز میں مشغول تو عمر بھر نماز میں مشغول رہے اگر استغفار کیا تو استغفار میں مشغول رہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں ابھی بیٹھے کچھ دیر کے لیے صحابی بیٹھے دس منٹ کے لیے نبی پاک علیہ السلام سے دین پوچھنا شروع کیا سوال کر رہا ہے تو رسول پڑھ رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ صحابہ کہتے گنا گیا یا تو رسول پاک نے ساٹھ دفعہ کہا استغفراللہ یا آپ نے ستر دفعہ کہا چار پانچ منٹ کی مجلس میں رسول اتنی دفع استغفراللہ پڑھ لیا کرتے تھے نبی نے چھوڑا نہیں استغفار کسی صورت میں اور فرمایا بیٹا تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نے کہا ماں نے کہا میرا شوہر تھا تم تو دو دن کی عبادت کرتے اور اس کے بعد تم اپنے آپ کو غائب سمجھتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اممہ عیشہ سے پوچھا اممہ سرکال تحجد کیا پڑھا کرتے تھے لوت راوی کا حل بھی ہوا اور بات کا حل بھی ہوا اممہ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ لحساتہ السلام انہوں نے فرمایا وہ بیٹا رمضان او غیر رمضان رمضان نہیں کہ اللہ کہا مسلمانوں او غیر رمضان اس رمضان کے اندر بھی جب رمضان نہیں ہوتا تھا تو گیارہ مہینوں میں بھی سرکار تحجد نہیں چھوڑتے تھے اس وقت بھی گیارہ رکھتے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے امت کے لیے کہ امت رمضان اور غیر رمضان میں فرق کر کے برباد ہو جاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکی کا پایا دیا ہاں رمضان کے اندر پھر پوچھے کہ اس کے بارے میں بتائی اس کی فضیلت اور خوبی کیا ہوئی تو یہ سمجھ لو کہ اگر نبی علیہ السلام عام دنوں کے اندر صدقہ کرتے تھے تو حدیث میں ہی آتا ہے کہ سرکار نے بی بی آئیشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں تیز آندی ہو جایا کرتے تھے تیز آندی ہو جایا کرتے تھے طفان آیا خلاس والے کی مفلسی باقی نہیں رہتی تھی اتنا نبی دیا کرتے تھے اس کو رمضان میں چڑے اکھڑ جاتی ہیں تو پیغمبر نے مفلسی والے کی جڑ اکھار کر کے وہاں آپ علیہ السلام نے اس کو اتنا اس قدر سیر کر دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خود دینے والا بن جاتا ہے اگلے رمضان تک یہ تھی نبی علیہ وسلم رمضان میں آپ جلدی اٹھاتے اور احادیث میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں تو بیدار اٹھو 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 میرے گھر والوں اٹھو ان حجرے والیوں کو کوئی اٹھائے یہ سخت کلمے ہیں نبی علیہ السلام کے اٹھائے ان حجرے والیوں کو اپنی بیویوں کو سنا کر کہتے ساتھ ساتھ حجرے بنے تھے سرکار کے تو نبی علیہ السلام تو باوازے بلا ان کو اٹھائے ان کو کہو کہ فتنے اتر رہے ہیں میری آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں ان کو کہو کہ خزانے لٹ رہے ہیں کہ میری آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں کوئی آپ عبادت کے دوران کوئی کمی نہیں کرتے تھے لیکن رمضان میں عبادتیں دو چند نہیں سا چند نہیں دے چند نہیں سو چند ہو جایا کرتی تھی سو سو گناہ بڑھ جاتی تھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات میں ایک گھڑی آتی ہے گھڑی سے مراد آج مجھ سے سمجھ لیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک لمحے کے لیے وقت آیا اور چلا گیا ساتاً آٹھ ساتے ہیں پورے دن اور رات کے اندر تین گھنٹے کی یہ گھڑی ہوتی ہے تین گھنٹے ہر رات کے اندر ایسے آتے ہیں نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کوئی بھی شہد دنیا اور آخرت کی جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے لمحوں کی بات نہیں کی اللہ نے اللہ نے کہا اٹھتے اٹھتے گھنٹا لگ جانا ہے اس کو رات کا دن کا کام کر کے تکا ہوا ہے یہ بچارہ اٹھتے اٹھتے گھنٹا لگ جگہ ہے فریش ہونا ہے نہانا ہے کپڑے بدلنے ہیں کچھ آنکھیں ملنی ہیں کچھ ادھر کروٹ لی کچھ ادھر کروٹ لی کوئی نفس کی منتقی کوئی ہاتھ جوڑے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا کوئی اللہ کی بارگاہ میں فرمایا دن بار کا تکا ہوا ہے یہ دن بار کی تکی ہوئی عورت ہے سارا دن شہر کا کام کرتی رہی بچے سنبھالتی رہی بس ہو گئی ہے اب اٹھے بھی تو کیسے اٹھے میں کیوں ایک ساتھ یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی اگر ایک لمحہ دیتا یا ایک منٹ دیتا یہ رحمت نہیں ہے یہ رحمت نہیں یہ بندوں پہ وہ رحمت نہیں جو رحمت ہونی چاہیے تین گھنٹے تین گھنٹے اللہ رب العزت منتظر ہے کہ بندہ کب ہماری بارگاہ کے اندر تین گھنٹے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو وہ ہے کہ ہم دیکھ ہی رہیں گے کچھ کہا کہ ہم پینڈنگ کریں گے یہ اس میں مانگے تو سہی اس کی دین اور دنیا کے لیے ہوگا تین گھنٹے جو متواتر نبی علیہ السلام تین گھنٹوں میں تین دفعہ سوتے روٹتے اور تین دفعہ آپ لیے ساتھ سلام کو یہ ہر کلو لیلہ یعنی رمضان کے لعوہ بھی رات آئی میں نے اس لیے پڑا لفظ کل اس لیے لے کر آیا ہوں یہ آئے پہلے رمضان میں بھی تم کو سنائی میں نے کہا مطا کوئی آدمی یہ دھوکہ کھا جائے مبادہ میرے سامنے آ کر کہ رمضان میں یہ رات آتی اس کے بعد یہ رات آتی نہیں ہے فرمایا کلو لیلہ ہر رات ہر رات وہ محرم کی ہو وہ دسوی کی ہو وہ عید کی ہو غیر عید کی ہو وہ زلحہ جا جائے وہ آپ کے اوپر گھڑی قیامت کی گھڑی ہو ماں کے مرنے کی گھڑی ہو باپ کے مرنے کی گھڑی ہو آپ کی شادی کی رات ہو آپ کے ہاں خوشیاں منائی جا رہی ہو تین گھنٹے تین گھنٹے میں سوچے جو آدمی اس وقت زنا کرتا ہوگا وہ تین گھنٹے رحمت منتظیر ہے وہ تین گھنٹے زنا کر رہا ہے سوچے وہ آدمی جو اس وقت اپنی فیس بک کے اندر مشغول ہے تو تین گھنٹے اللہ فیس بک کی اس کی دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد میں غور کر رہا ہے کہ یہاں تو ہم تیرے منتظر ہیں وہاں تیری کہیں اور جگہ پہ آنکھیں ہیں تین گھنٹے سوچے تو سہی وہ لہوہ لاب کی راتیں سوچے وہ لہوہ لاب کے اندر گری ہوئی راتیں سوچے وہ اپنے آپ کو غفلت میں دیکھے خدا سے مو موڑ کر کے کہ تین گھنٹے وہ انتظار کرتا ہے ساتھاً آٹھ ساتھ دن رات میں آتی ہیں وہ گھڑی میں انتظار کرتا ہے کہ بندہ کب مجھ سے مانگے فرمایا کل اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا دعود علیہ السلام کی نماز اور دعود علیہ السلام کا روضہ احب السلاتی للہ اللہ کو حضرت دعود علیہ السلام کی نماز اور اس کا روضہ بہت پیارا اور محبوب ہے فرمایا اللہ کے رسول فَأَحْبُ السَّيَامِ اللَّهِ السَّيَامِ دَعُودِ قَانَ يَنَامُ پھر خود ہی فرمایا سرکار نے يَنَامُ نِسْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ الرَّسُدُسَهُ وَيَنَامُ سُلُسَهُ وَيَسُومُ يَوْمًا وَيَفْتِرْ يَوْمًا اللَّهُوَكَ مُتَّفِقُنْ عَلَيْهُ کہا کیا کرتے تھے رات آپ نصف شب سوتے آدھی رات سوتے اور پھر نصف رات پھر اس کا رات کا تیسرا حصہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتی ہے اور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر کے پھر سو جاتے پھر فجر کے لیے لاغ اٹھا کرتے تھے یہ نہیں کسی کے ساتھ فجر گزار نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو آدمی تحجد گزار ہوتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی کہ فجر پڑھ کی سو ہوں یہ جڑ اٹھاڑ ہی دوں ایک دفعہ نا جو اٹھاڑ دی میں نے اس کا تو کیا پانچہ کرو نا اس کے بعد اتنی دی موٹی آنکھیں اتنی دی موٹی آنکھیں سو جاتی ہیں تحجد گزاروں کی کیوں بعد میں سونا نہیں فرمایا ایسا سوئے کہ اس کے بعد پھر اس کو اٹھے اور اٹھ کے بعد پھر سونے کا اتنا ٹائم مل جائے کہ بعد پھر اس کو وہ اشراق کے وقت تک بیٹھ سکے ورنہ اشراق کے وقت تک بیٹھا نہیں جاتا بہت مشکل ہو جاتا ہے بتائیے نا کہ ہم وہ اس طریقے سے چلتے ہی کچھ نہیں تو فرمایا پھر اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھتے اور اگلے دن پھر نہیں رکھتے پھر روزہ رکھتے پھر نہیں رکھتے یعنی چھ مہینے حضرت دعوت علیہ السلام کا روزہ ہوتا اور چھ مہینے حضرت دعوت علیہ السلام کا روزہ نہ ہوتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت دعوت والا کوئی نوجوان اگر کر سکے اپنا ایک سال ایک سال تو ایک نوجوان کو ہر ایک کو کرنا چاہیے نا کہ ایک دن روزہ ایک دن اس طرح اسی طرح تحجد پڑے بڑی فرصت ہوتی جوانی کے اندر بڑی فرصت ہوتی کر لے گھڑوں کو بھی کرنا چاہیے جو گھڑے فارغ ہو گئے ہیں ان گھڑوں کو تماش بینیوں کے اندر وقت نہیں گزارنا چاہیے کیبل پہ سارا دن خبروں کے بہانے دیکھتے ہیں اینکر پرسن کو آنکھیں تھنڈی ہو رہی ہیں کوئی نہیں وہاں ایدر آنکھیں تھنڈی ہو رہی ہیں وہاں جہنم کا لاؤ دہک رہا ہے تیری آنکھیں تھنڈی ہو رہی ہیں وہاں آگ بڑھک رہی ہے کر لے یہ آنکھیں سیکھنی ادھر سیکھنی ادھر تجھے سیکھا جائے گا اللہ نے فرمایا ہم اس طرح کر دیں گے جیسے جلی ہوئی سری ہوتی ہے یہ جلی ہوئی سری ہوتی ہے وہ فرمایا اس طرح تیرا چیرہ کر دیں دیکھ لے آپ کتنا دیکھتے ہیں انہی آنکھوں کے ساتھ ہم تیری آنکھوں کو کہیں گے کہ بول تو اس کو کیا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساما رمضان سمت باو ستن من شوال کانا کا سیام دہر اس آدمی نے جس نے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے روزے شوال کے رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صاحب کے فوت ہونے سے صرف دو دن پہلے جب ملا میں ان سے تو آخری روزہ سے شوال کا رکھا ہوا تھا میں نے کہا آپ بھی بوتل پی لیں کہنے لگے نہیں میں نے سوچا زندگی میں پتہ نہیں کب مر جانا ہے کیوں نہ اپنا یہ روزہ پورا کر لوں دو دن کے بعد بھی مری گا دنیا سے فوت ہو گئے چلے گئے وہ اس کے بعد بھولا نہیں کہ یہ اسی طرح فرمایا شوال کے روزے رکھے گویا اس نے زمانے بھر کے دہر لفظ بولا ہے دہر سال بھر کے روزے بھی اس میں ترجمہ کیا دہر زمانے بھر کے روزے رکھ لیے اس نے فرمایا دہر کا لفظ بولا ہے پیارے قبول یعنی روزہ عبادت رمضان کی فقط نہیں ہے نہیں ہے روزہ رمضان کی فقط عبادت آپ رمضان کی اندر سمجھتے ہیں تلاوت قرآن پاک رمضان کا نہیں ہے اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تو ان بندوں کو بخش دے جب اس آیت پر پہنچے تو تیرے بندے ہیں اگر عذاب دے دے تو تیرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں صبح ہو گئی بی بی آشاء کہتی فجر ہوگی حضور یہی پڑھتے 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 نبی علیہ السلام کی سوار رمضان میں نہیں یہ غیر رمضان کی بات ہے تحجد بھی غیر رمضان میں تم کو بتا دیا نماز بھی بتا دی پھر اس کے بعد تم کو بتا دیا روزے بھی نبی علیہ السلام غیر رمضان میں قرآن بھی غیر رمضان میں صدقات بھی غیر رمضان میں جو رمضان میں کرتا تھا وہی رمضان کے بعد بھی کر دے چاہے انکلہ اس میں کم کر لے لیکن چھوڑے نہیں چھوڑے نہیں کسی صورت میں واقعہ وہ میں نے پورا کرنا تھا کہ حضور کے سامنے جس وقت وہ آپ کو اثر کی نماز ہو گئی تو آپ علیہ السلام کی پھر بات کی زہر کی دو سنتیں رہ گئی وہ دو سنتیں رہ گئی نبی علیہ السلام کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کے وہ دو سنتیں پڑی اس دن کی پھر اس کے بعد یہ مسئلہ بن گیا کہ حضور نے منع کیا ہوا ہے اثر کی نماز کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اس لیے منع کیا کہ جب آخری وقت تک اثر چلی جائے تو وہاں اس کے بعد پھر کیا پڑھنا سورج گروب ہونے تک وہ تو منع ہے گروب کے ٹائم کے تک لیکن نبی علیہ السلام نے پھر ساری زندگی اثر کی نماز کے بعد وہ دو سنتیں نہیں چھوڑی دو نہیں چھوڑی کہ ایک دفعہ قضاء ہو گئی تھی وہ دو قضاء پڑھتے رہنا ہے زہر کے بعد بھی پڑھ لینی لیکن وہ چونکہ شروع کر لی تھی اس دن دو کے بعد اثر کے بعد تو ایک دو کا کفارہ عمر بر سرکار پڑھتے رہے تھے پڑھتے رہے پڑھتے رہے کہ وہ جو چھوٹی یہ نا دو وہ میرا عمل نہ ختم ہو جائے بی بیوں نے پھر بتایا کہ سرکار وہ دو لوگوں نے کہا کہ وہ کون سے نفر پڑھتے تھے انہوں نے کہا وہ جو دو رہ گئی تھی نا سرکار نے میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک کام میں نیکی کا شروع کر لوں پھر اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں نہیں پھر اس کو چلتا ہی رکھوں چلتا ہی رکھوں چلتا ہی رکھوں کیا ہوگا مسئلہ بھی حال ہو گیا کہ پڑھی جا سکتی ہیں اگر رہ جائے زہر سے پہلے کی چار رکھتے ہیں نفر اگر وہ آپ گئے جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ٹائم ہے تو آپ پڑھ لیں ہنفی ہوں گا ٹائم نہیں بنتا لیکن اے لیشدیسوں کے بعد بہت ٹائم ہوتا ہے وہ بعد میں پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں ہنفی سوچتا ہے کہ پھر میں کیا کروں تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے دن کی زہر سے پہلے اس کو پوری کر لے اگر وہ چاہتا ہے میں اپنا کیونکہ جنت کا ایک محل کہا گیا ہے کہ اس کے لئے الگ بنایا جا گیا ہے جو دن اور رات کے اندر آگے پیچھے نمازوں کے جو نوافل ہیں بارہ رکھتے پڑے گا اس کے لئے الگ ایک محل تیار کیا جائے گا جنت کے اندر یہ نبی کی بات ہے اب اس کے بعد آخری بات کر کے آپ کو شناؤں اور پھر ختم ہو جاؤں مصیبت یہ ہے کہ رات کو دل کو گھبراہت ہو جاتی ہے دل بیٹھتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں خوف پیدا ہو جاتا ہے بہت سے لوگ اپنی امراض کے بارے میں مجھے کہتے ہیں کہ یہ امراض مجھے پیدا ہوتے ہیں جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو ٹھیک ہے نا بچینی اور بے قراری کی کیفی ہے تو نید نہیں آتی ادھر 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 ایسے دوست مجھے ملے ہیں آٹھ گھنٹے کہتے بستر پہ لٹا رہا نید نہیں آئی اور دائمی مرضو ہو گیا ان کو یہ ہمیشہ کیلئے علاج کروا رہے ہیں گھبراہت کیا کرے ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستدرک اصحیان میں یہ آتی کہ رات کے وقت از تذورہ من اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں کبھی گھبراہت تاری ہو جاتی کچھ پریشانی لاحق ہو جاتی کوئی قلبی طور پر بچین ہو جاتے یا کچھ امور دنیا سوچتے ہی یا بعض وقت آدمی اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں یا رات کو ایسا مسئلہ بن گیا کہ بچیوں کی شادیاں کرنے ہی پیسہ نہیں ہے رزق نہیں ہے کھانے کو یہ نہیں ہے یہ اس مصیبت میں کہ دشمن نے مقدمہ کر دیا ہے تو جب رسول پاک کو یہ پریشانی ہوتی تو کیا ہوتا رسول اللہ کیا ورد کرتے یہ ورد اپنا لیں چین آ جائے گا بڑے بڑے بندوں کو بتایا انہوں نے کہا اتنا سا ہی ورد کیا چین آ گیا قرار آ گیا دل کو اور پہلے یہ سوچے کہ یہ وہ ورد ہے اس ورد سے پہلے ایک چھوٹا مراقبہ کرے کیا مراقبہ کرے کہ ذہن میں لے آئے کہ سرکار مسجد نوی کے ساتھ بنے ہجرے کے اندر لیٹے ہوتے تھے حضور پر نور بھی کبھی کبھی اس طرح گبرہت کا شکار ہو جاتے تھے گبرہت ہو جاتی تھی آپ کو بھی تب میرے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے آج امتی بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے یہ پڑھے گا کیا لا الہ الا اللہ الواحد القحار وہی ایک اکیلا رب ہے کیا ہے الواحد اکیلا ہے پھر فرمایا میرے قلب کے کیفیات پر اس وقت جو حملہ ہوگا شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے اے میرے رب اس کو کنٹرول کر لے اسی وقت پکڑ لے اس کو اس کو اپنی گرفت میں لے لے اس کو قابو میں لے قہار رب السماواتی والعرض جو پکڑنے والا وہ رب جو زمین اور آسمان کو سارے کو پکڑے ہوئے اور کوئی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا کوئی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اس کو کیسے یہ غم اور یاد رکھیں ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی چیز ہے غم پریشانی دکھ بھوک افلاس بیماری کچھ بھی ہے آدمی کے پاس یہ اللہ کے لشکر ہیں اللہ کے لشکر ہیں اللہ اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے غموں کو کہتا ہے کہ اس کو گھیر لو بڑا عرصہ ہو گیا یہ ہم کو یاد نہیں کرتا ہے جاؤ دو دو تین تین چار چاہ تھپڑ لگا کے اس کو ہوش دلاو کہ ہم بھی ہیں پریشانی کو حکم دے رہتا ہے مسئیبت کو بیٹ اس کی طرف ایک نہیں جس طرح اللہ کے لشکر فرشتے ہیں ادھر غم دکھ پریشانیاں مسئیبتیں بیماریاں یہ ہیں اللہ کی وہ فوج جو گریلا وار کرتی ہے اور جس کے ہاں صرف آئے کاٹ کے کوئی شیئر نہیں ہے ادھر دوسری فوج رکھی ہوئی ہے وہ فوج ہے برکت رحم فضل کرم لط وہ دوسری فوج ہے پہلی فوج کو بھیجتا ہے بندے کو بیدار کرنے کے لیے جب بندہ بیدار ہو جاتا ہے تو دوسری فوج کو بھیجتا ہے کہ اس کو ہٹا کر کے اس کو کچھ انایت کرنے کے لیے پہلی فوج بیدار کرنے کے لیے دوسرا اس کو کچھ دینے کے لیے اور عطا کرنے کے لیے فوج بنتی ہے تو فرمایا اے میرے رب جو زمین و آسمان کی فوجوں کو تھام کر رکھا ہوا ہے وما بینہ ہما یہ جو بات تم کو سمجھانے والا تھا وما بینہ ہما جو اس کے درمیان میں ہے غم اور دکھ اور پریشانیاں میرے رب اس فوج کو ہٹا دے دوسری کو میری مدد کے لیے بھیج دے دل گھبرایا ہوا ہے اس وقت اگر دل ڈول گیا اور اس کو کوئی سہارہ تو نے نہ دیا تو میرے رب پھر کون اس دل کو سہارہ دے گا یا مکلب القلوب سبت قلبی علا دینک اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے قلب کو مضبوط کر کے دین پر رکھ لے دین سے مراد کیا ہے دین سے مراد یہ نہیں کہ نماز پر رکھ لے دین سے مراد ہے کہ اپنی اطاعتوں پر اور اپنی صفات پر اپنے افعال پر اپنے کمال پر اپنے نوال پر اور اپنی ذات پر میرے دل کو اس قدر پختہ یقین پیدا کر دے کہ میں اسے ہل نہ سکوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی مان ان کا امتی بن کر رہوں ان کو نبی مانوں یوم آخرت پر میرا پورا پورا ایمان اور احتساب کی عدالت کا پورا یقین ہے کامل حاصل اس کو دین کہتے ہیں اس کو کہتے دین یہ تشریح دین کا مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ کرنوں میں صرف یہ تو چھوٹا اپروچ ہے آپ کی اپروچ بڑی اس کی یہ ہے کہ سب چیزیں کہ آپ کا جمال آپ کا کمال آپ کا نوال آپ کی صفات آپ کے افعال ہر شئے پر میرا دل جم جائے کہ جو آپ ہیں کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ فرمایا اور پھر اس کے بعد میں فرمایا العزیز الغفار آپ جس چیز کو چاہیں کنٹرول کر کے اس کو دبا کے بٹھا دیں چھپ کر آکے اس ٹینشن کو بھی بٹھا دیں اس پریشانی اور فرسٹریشن اتناو اور سٹریس کو دبا دیں الغفار مجھے پتا ہے یہ کیوں آئی ہے کیونکہ میں نے کی یہ ہوئے گناہ اس گناہوں کی وجہ سے آئی تو آپ الغفار مجھے معاف کر لیجئے ہوا سیٹ کے سارا کے نہیں کہ سارے کا سارا محول سیٹ ہو گیا دعا نبی نے احوال کے مطابق اللہ کے ناموں کو سیٹ کیا ہے تو یہ اس دعا کی تصویر آپ کھیچ لیں اور اس کو کوئی آدمی کوئی مخیر ہوتے ہیں آپ کے اندر بیسیوں آدمی کھیچ کے لے جا کے بعد میں وہاں پہ فوٹو کاپی کروا کہ اگلے جو میں لوگوں کو دے دیا کریں کب کریں گے یہ کام تصویریں کھینچ کے گزارے نہیں ہوتے کچھ بانٹا کریں تاکہ آپ کا سب کیا جاریہ کتنی چیزیں ایسی ہیں ہماری والدہ مرہومہ ہوتی تھی وہ جو آتا تھا اس کو دعائیں پڑھنے کو دے دیتی تھی جو مولانا صاحب دیتے تھے دعائیں وہ کروا کروا کے فوٹو سے جیسی منوانوں نے لکھی ویسی نہیں جانے ہی دونے سو پانچ پانچ سو کروالے میں ہر دعا کا اس کا ایک ایک بنا کے چھے دس گیارہوں نے بنائے ہر سی ایک ایک پیپر نکالا نکال کے سٹیپ لگا کے اس کو آتے کو توفہ دے دیتے پھر اگلا دعائیں ہی دعائیں بانٹ دی پتہ نہیں صدقہ جاریہ ان کا ایسا ہو گیا دعائیں دعائیں تو آپ بھی یہ دیکھیں تو دعا سب سننیں لا الہ الا اللہ ہوا الواحد القحار رب السماوات والرز وما بینہما الازیز الغفار قحار تک آدھا آ گیا اس کے ساتھ ملا کے پر الازیز الغفار پہلے واحد القحار پھر آیا الازیز الغفار ٹھیک ہے تو یہ دعا جو ہے یہ مستدرک الالسحی این میں آیا ہے جلدیس کی ایک اور صفحہ پانچ سو چالیس ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان کو اب گوائیں نہ جو رمضان ہاتھ آیا ہے یہ بڑی مشکل سے زور لگا لگا کے جمعہ پڑھائے پچھلے اور اس کے اندر دعائیں بتائیں وہ ضائع نہ کریں آپ کی جو عادتیں نیکیوں کی بن چکی ہیں وہ عادتیں بنائے رکھیں آپ کی برائیوں سے جو بچنے کی عادتیں بن چکی ہیں وہ اپنی عادتیں اور مضبوط کر لیں اس جانب نہ جائیں کہ آج فیس بک کا فیک اکاؤنٹ بھی کھول لو کچھ فلم بھی تھوڑی سی دیکھ لو کچھ گانے بھی تھوڑی سی سن لو کچھ گفلت بھی تھوڑی سی کر لو ملیں جو شرابوں میں شرابیں تو نشاد بڑھتا ہے ایسے کچھ الٹے سیدھے کام کریں کہ اپنا آپ سارا تباہ ہو جائے رمضان بھی ہاتھ سے جاتا رہے اور غیر رمضان تو پھر ہو اور بن جائیں آپ رمضان کے سپاہی پھر نمازی اور وہ بن جائیں محرم کے سپاہی اپنے اپنے عمال پر ہم غور کریں اے ہمارے رب ہم کو ہمارے عمال کی اندر استقامت اتا فرما دوام اتا فرما ہمیں اگرچہ تھوڑا کریں لیکن ہمیشہ ہمیشہ کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں ہمارا رمضان غیر رمضان ایک جیسا بنا دے ہمارے رب ہمیں ایک جیسا بنا دے جن گناہوں کو چھوڑ چکے میرے رب ان کو ترک کرنے کی توفیق اتا فرما جن نیکیوں کو اختیار کر چکے بلے کم ہو جائیں لیکن اس سے کبھی نہ ہم سے چھوڑا ہم کو پوری طرح استقامت اتا فرما مضبوط قلب اتا فرما مضبوط ذہن اتا فرما مضبوط جسم اتا فرما ایسے اصباب اتا فرما کہ ہم فراغت اور خوشحالی اور ٹینشن اور مسیبت سے پاک ہو کر یہ پورے کا پورا رمضان گزارنے کے بعد غیر رمضان بھی ہم اسی طرح گزارتے چلے جائیں گموں سے نجات اتا فرما پریشانیوں سے نجات اتا فرما اصباب رزق نہیں تو اصباب رزق اتا فرما جن کے پاس رزق ہے ان کو کشادہ رزق اتا فرما یا الہی جو دکھ پریشانی مسیبت علام حجوم بیماری بھوک افلاس جہالت جو کچھ ہے اللہ سب سے ہم کو نجات اتا فرما اور ہم کو اس کے بدلے میں جو دوسرا لشکر ہے فضل کرم رحمت برکت لطف مہربانی اتا رحمانیت رحیمیت وحابیت رزاقیت یا اللہ ان تمام لشکروں سے ہم کو حمت اتا فرما بہرہ مند فرما ہم پہ خاص لحمت اتا فرما وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين